اچھا جی مجھے یہ بتائیں بھابی جی علی بھائی کو سب سے زیادہ غصہ کس بات پر آتا ہے یہ بہت امپورٹن بات ہے میرس منیجمنٹ سے انہوں نے ایک چیز یہاں رکھی ہے یہ کہیں باہر بھی کہے ہوئے آوٹ آف کنٹری ہیں انہوں نے مجھے فون کر کے بولنا ہے سنیے فلاں ڈلاس کو لیے اس کے اندر فلاں جگہ یہ چیز ہے اور وہ چیز وہیں ہوگی اور وہ اگر مسپلیس ہو گئی اور سب سے زیادہ غصہ کس طرح سے اتارتے ہیں غصہ آ جائے تو کیا انداز ہوتا ہے آپ کو کیسے بتوچلتا ہے جھونٹ میں مجھے غصہ آتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ میں کہتا ہوں ایک کروڑ کا نقصان ہو گیا ہو گیا ہو گیا کوئی پرابلم ہو گیا اور ایک بات پر غصہ ہو رہا جاتا ہے نہیں غصے کا اظہار کیسے ہوتا ہے آپ کا نہیں سرخ ہو جاتے ہیں موسرخ ہو جاتا ہے لال مو ہو جاتا ہے لال کے مانٹر بن جاتا ہے بڑی نازک صورت ہے حال علی بھائی بہت زیادہ ہے اس وقت نازک ہو گئی ہے تو آپ کو کیسے پتے چلتا ہے کہ اس ٹائم پہ علی بھائی شرما رہے ہیں یا غصہ کر رہے ہیں یہ غصے میں ان کی آنکھوں سے پتے چل جاتا ہے مجھے میں سمجھ جاتی ہوں شرماتے ہوئے آنکھیں کیسے ہوتی ہیں اور غصے میں آنکھیں کیسے ہوتی ہیں بالکل اپنی امی لگم لگتی ہیں شرماتے ہوئے ہیں شرماتے ہوئے ہیں شرماتے ہوئے ہیں یہ ایکسپریشن نہیں دے سکتی ہے شرماتے ہوئے ہیں شرماتے ہوئے ہیں بلکل لائیو ہے آلی بھائی بھائی کو کس بات پر غصہ آتا ہے بھائی کو غصہ تو ان کے ناکھ پہ دھرا رہتا ہے اچھا اور پیار کب آتا ہے آپ کے پر جب پروگرام ہونے رہتا ہو کبھی نہیں سنتے میں ان سے بلتا ہوں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں کیا کروں پھاظ گیا مطلب پھاظ تو اسی محبت میں تو میں ان کا نوڑا ہوں میں نہیں کیونکہ دیکھو بات یہ ہوتی ہے ایک بیوی کو پیار ہوتا ہے بہت ہوتا ہے شوہر سے جب ہی لائف ٹائم پولیسی پر عمل کرتی ہے وہ عمر کرپے ہیں ہم لوگ آپ اظہار پر بلیف کرتی ہیں اظہار کرنے پر بلیف کرتی ہیں محبت میں اظہار ہونا چاہیے کسی پیاری کسی نہیں ہونا چاہیے علی بھائی آپ کیا کہتے ہیں یہ بہت کرتی میرا بھی حال ان سے پوچھ رہی ہے اظہار تو یہ مگر میں نے بہ خدا اتنے عرصے میں میں نہیں کہہ سکتی کہ مجھے تم سے محبت ہے میرا ایٹیٹیوڈ آپ کو بتائے گا میں آپ سے محبت کرتی ہیں تو ایٹیٹیوڈ بھی بتا ہے تو سینب بھابی خدمت کرتی ہوں کل رات کو بھی پوچھو تھوڑا سا میں نے دے کہ یہ تھوڑا سا انہوں نے کروڑٹ سارے دن بہت تھک گئتی کئی پرگرامس پر گئے پھر بہت بہت زیادہ ایگزا سٹو چکے لئے تو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے دو مرتبہ کروڑ بد لیا تو میں نے کہا کیا بات ہے تو انہوں نے کہا آپ جاگ رہی ہیں میں انہوں نے کہا میں جاگ رہی ہوں میں انہوں نے کہا بیٹھو میں دباتی ہوں یہ بیٹھے میں نے اس کورا دو بجے اور اس وقت مجھے یہ خیال ضرور با خدا مجھایا کہ یہ وہ شخص جو ہمارے لئے دن رات نہیں کر دیتا نہیں سمجھتا اور جتنا یہ کام ان کا خطرناک ہے وہ ہمارے لئے ہے بلکل صحیح بات ہے احساس بسیکلی جو ہے وہ محبت ہے میں حساس ہو رہا ہوں اور ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں جب لائف پارٹنر ظاہر ہیں انہوں نے ایک عیرہ دیکھا ہوتا ہے اس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتا اب چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی ہیں ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی آج میں تیار ہو رہی تھی پتہ نہیں کوئی بات کیا میں نے ان کو کہا میں نے کہا بے حسی شرط ہے جینے کے لئے کیا بات ہے ہم کوئی احساس کی بیماری ہے اب انہوں نے سوچا اوہو کیوں کہ جواب ہو جائے میں نے کہا اسی بات ہے میں نے ان سے پوچھا ایک نظم کی فارم میں جواب ہو جائے ہاں میں نظم سناتا ہوں میں نے پوچھا کس کا شیر ہے میں نے کہا مجھے نہیں باتا کہنے لگی پتہ نہیں میں نے کہا پھر آل فال بولتی کیوں ہے میں نظم سناتا ہوں آپ کو عارف شفیق صاحب کی ایک نظم پیش کرتا ہوں بہت خوبصورت لفظ انہوں نے لکھے ہیں میرے خدا میرے معبود قادرِ مطلق میرے خدا میرے معبود قادرِ مطلق مجھے یقین تو ہے تیرے ہی اشارے پر نظامِ عالمِ لاہوت چل رہا ہے مگر تیری زمین کا سارا نظام برسوں سے امیرِ شہر کے اور ظالموں کے ہاتھ میں ہے خبر نہیں تیرے کاموں میں مسلحت کیا ہے مجھے شعور دے یہ بات مجھ پہ افشان کر جو گھر بناتے ہیں کیوں بے گھری وہ سہتے ہیں جو فصل اگاتے ہیں کیوں ان گھروں میں فاقع ہیں میرے خدا میرے معبود قادرِ مطلق گناہگار صحیح امتی ہوں میں اس کا تو جس کے چہرے پہ دکھ کی رمک نہ دیکھ سکا اسی کا واسطہ دے کر دعا یہ کرتے ہیں جو ظلم سہتے ہیں چپ چاپ یہ عوام میرے امیرِ شہر غریبوں کے غاسبوں کے خلاف ہم ایک ہو کے بلند ہوں اور ایک ہو جائیں سب ایک ہو جائیں اور اسی دعا کے ساتھ آمین کہ یہ ہمارے ملک پہ خاص طور پر اللہ تعالی جو ہے وہ کرم نازل کریں کیونکہ اس ٹائم پہ جس طریقے سے جس محول کے اندر ہم لوگ سروائف کر رہے ہیں اور ہماری قوم کے اندر ایک بڑی اچھی بات ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ چاہے جتنے بھی مسائل آ جائیں جتنے بھی پرابلمز آ جائیں ہم لوگ اس کا مقابلہ حس کے کرنا جانتے ہیں ایک کام کرنے میری طرف سے ہمارے جو فلسطین کے عوام ہیں ان کے لئے دعا کروائیے بلکل بلکل بے شکل کہ پرورتگار فلسطین کے جتنے بھی معصوم بچے مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ نوجوان ہیں جو ظلم و بربریت بھگت رہے ہیں مالک ان پر اپنی رحمت نازل فرما دیں آمین آمین اور اسرائیل کی جو جاری حیعت ہے وہ نیست و نابود ہو جائے آمین انشاءاللہ ہر نماز کے اندر اور اتنا بھی مبارک مہینہ گزرا ہے بڑی راتوں کے اندر ہم تمام لوگوں نے مل کے یہ دعا کیے تو مجھے ایسا لگتا ہے میرا دل کا ماننا یہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور کسی نہ کسی مسلمان کی آہ انشاءاللہ ضرور سنیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ 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 مسلمانوں کا وقت ضرور آئے گا صرف تکلیف اس بات کو دیکھ کر ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہیں یونائٹڈ نہیں ہو پاتے سو ہم تمام لوگوں کو اس ٹائم پر اتحاد کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اتنا ڈپریشن والا انوارمنٹ ہے اگر ہم دیکھیں ظاہر ہے ہم نظریں نہیں جرا سکتے جو کچھ ہو رہا ہے جس تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ بڑی تکلیف کی باتیں چھٹ چھٹے معصوم بچے ہیں بزرگ ہیں خواتین ہیں اللہ تعالیٰ بس ان دشمنوں کو نیست و نابوت کرے اور جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں پوری دنیا میں ان تمام کی تکلیف کو دور کرے اور مسلمانوں کا ذرہ ہمیشہ اوچھا رکھیں اسی دعا کے ساتھ ہم ایک چھٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہے موسیقی